خواب میں لباس یا کپڑا دیکھنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں کپڑا قصب اور مرد کا کام ہے اگر اپنے کپڑے اچھے دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا قصب اور کام بد ہوگا اور اگر بادشاہ خواب میں اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو اس کے نیک حال پر اس خواب کی تعبیر ہے اور اگر رایہ اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو غم پر اس کی تعبیر ہے اور زرد کپڑا خواب میں بیماری ہے اور سرک کپڑا خواب میں دیکھنا خوشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرک کپڑے کو خواب میں دیکھنا توفی کے عطاعت بھی ہے سبز کپڑا بہشتیوں کا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا بہت ہی اچھا ہے اور سفید کپڑا خواب میں دویا ہوا دیکھنا آدمی کے کام کے بننے پر اس خواب کی تعبیر ہے اور نیلا کپڑا نقصان پر اس خواب کی تعبیر ہے اور جلا ہوا کپڑا عورتوں پر اس کی تعبیر ہے جو باہشاہ کے باعث سے ہے اور پھٹا ہوا کپڑا خواب میں دیکھنا راز کے ظاہر ہونے پر اس خواب کی تعبیر ہے نمدے اور ٹاٹ کا کپڑا مال اور مراد کے حاصل ہونے پر اس خواب کی تعبیر ہے اور چتھڑے لگا ہوا کپڑا درویشی اور تنگ دستی پر اس خواب کی تعبیر ہے اور خواب میں میلہ کپڑا دیکھنا خواب وہ کسی بھی قسم کا ہو اس خواب کی تعبیر غم پر ہے اور کاغذی کپڑا ملامت اور بدی پر اس خواب کی تعبیر ہے اور چوپائوں یعنی کہ جانور کا کپڑا دیکھنا خیر اور منفیت پر اس کی تعبیر ہے اور بے درز یعنی کہ ایسا کپڑا دیکھنا جس کی اچھی طرح سلائی نہ ہوئی ہو اس کپڑے کو خواب میں دیکھنا کفن پر اس کی تعبیر ہے اور اس کے ساتھ اس کے دین کے کام بھی پورے ہوں گے لیکن اس کی عمر آخر کو پہنچ چکی ہے یعنی کہ اس کی موت قریب ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قدے کا چمڑا پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عزت اور مرتبہ حاصل کرے گا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سرداری کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر وہ اس کپڑے کا اہل ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا کام قوی ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وزارت کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو بہت سا مال حاصل ہوگا لیکن لوگوں سے ملامت حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دربانی کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بزرگوں کی عطا سے محروم رہے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شاہی مددگار کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کوئی اس کو عطا پہنچانے میں مددگار ہوگا اگر جلاد کی پوشاک پہنے ہوئے خواب میں دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ نفع حاصل کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نمبردار کی پوشاک پہنے ہوئے ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بائی مانت اور زمان آور ہوگا اور لوگوں کے ضروری کاموں میں مشغول ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ صوفیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دین زیادہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ زاہدوں کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بائی مانت ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دنیا کا کاروبار نیک ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اہل سلا کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دین سلاح پر ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اہل فساد کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو غم پر اس خواب کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مزدور کارکن کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کام کے لیے فکر مند ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ طبیب کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا کام نیک اور لوگوں میں مشہور ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ یہودیوں کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کو مکرہ ہیلو سے ہلاک کرے گا اور اس کا انجام بد ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ عیسائیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کے کرنے کے بعد یہ بالکل بھی امن میں نہ رہے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پادریوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ بدتی ہوگا اور اس کی رغبت کفر اور گمراہی کی طرف ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس آتش پرستوں کا لباس ہے یعنی کہ ایسے بندوں کا لباس ہے جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی رغبت بددینیوں اور جاہلوں کی طرف ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ عداوت ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس کسی مرتد کا لباس ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو کوئی شخص چیز دے کر پھر واپس لے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بھت پرستوں کا لباس ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی بادشاہ یا امیر کی خدمت میں مشغول ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ عورت کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اپنے بزرگ سے دور ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جیل والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کام کے لیے غمگین اور حاجت مند ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کلی کا لباس پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں جو کہ لوگ سٹیشنوں پر اور ائرپورٹس پر پہنتے ہیں جو لوگوں کا کام کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ امانتدار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گورکن کا لباس پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ ایسے بندوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں جس کو قبروں کے خیال رکھنے کے لیے رکھا گیا ہو تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کمینے اور کم حمد کی خدمت میں مشغول ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نا خدا کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو کسی مسلحہ سے حلال کی روزی ملے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کساب کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے باشکوہ لباس پہنا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عورت کے ساتھ راستی سے صحبت نہ رکھے گا یعنی کہ سیدھے طریقے سے صحبت نہ رکھے گا حضرت ابراہیم کرمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس نیا کپڑا ہے اور دوبی کا دلہ ہوا نہیں ہے تو اس خواب کی تعبیر نیکی پر ہے اگر کوئی شخص خواب میں تنگ اور کمینہ کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس خواب کی تعبیر بدی پر ہے اگر کوئی شخص خواب میں چادر کا کپڑا دھاری دار دیکھے تو اس خواب کی تعبیر خیر و منفیت پر ہے اگر کوئی شخص خواب میں نامعلوم رسیوں سے بنا ہوا کپڑا دیکھے تو اس خواب کی تعبیر زخم پر ہے جو کہ اس کو پہنچے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جامع یعنی کپڑا دیکھنے کی تعبیر دو طرح پر ہے ایک کا تعلق دین سے ہے اور دوسرے کا تعلق دنیا سے ہے اور صوفیت کپڑا دین ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس نیا سوفیت پاکیزہ کپڑا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ یہ دنیا اور دین دونوں میں ہی برتری حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں موٹا لباس اور تنگ لباس دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ یہ دین اور دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے اگر کوئی شخص خواب میں کپڑے کو میلہ اور پھٹا ہوا دیکھے تو یہ بھی فساد اور دین اور دنیا پر اس خواب کی تعبیر ہے اور سرک کپڑا عورتوں کی دنیا کے لیے نیک ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ سرک کپڑا نیک ہی ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے زرد لباس پہنا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شہر کرے گی اور اگر کوئی عورت شہردار ہے تو بیمار ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں مردے پر سبز کپڑا دیکھے تو آخرت میں نجات پر اس خواب کی تعبیر ہے اور سیاہ کپڑا اس کے لیے جو ہمیشہ سیاہ پہنتا ہے نیک ہے لیکن سفید پہننے والے کے لیے سیاہ لباس نیک نہیں ہے نہ ہی دین میں اور نہ ہی دنیا میں اس کے لیے اچھا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس رنگدار کپڑا ہے جس میں ترہ ترہ کے رنگ موجود ہیں یعنی کہ جس میں سبز اور سرخ اور زرد رنگ موجود ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو بادشاہ یا اس کی ولایت کے حاکم سے ایسی بات سننے کو ملے گی جو کہ اس کو بالکل بھی اچھی نہ لگے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عورت سے جدا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے دوست یا کسی اور آدمی سے کپڑا چھینہ ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کوئی بھی لباس موجود نہیں رہ گیا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبے سے گرے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیا کپڑا خواب میں دیکھنا چار وجہ پر ہے نمبر ایک عورت نمبر دو بادشاہ نمبر تین مال اور نمبر چار خیر و منفیات موسیقی موسیقی موسیقی